داگ، دھپے اور چھوڑیاں پڑی ہیں تو وہ اپنی عمر سے بہت بڑے اور پتنمہ دکھائی دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کی اس مسئلے سے ویجات حاصل کرنے کا بہت بھی زبردست اور امدہ ٹوٹکہ بتا رہی ہوں اس ٹوٹکے کے استعمال سے آپ کے ہاتھ بہت حسین اور جوان نظر آئیں گے یہ ایک آزمودہ ٹوٹکہ ہے اس میں موجود دردی اجزہ آپ کے ہاتھوں کو نریش کر کے انہیں خوبصورت بنائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیوز کی بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی پیچھے لگے ریب سبسکرائب بٹن کو دباتیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکتی اب میں آپ کو ان اجزہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ویڈیوز کے میں استعمال ہوئی ان میں شامل ہیں ایلو ویرے کا ٹکڑا کے قطر ارکے گلاب بیک پیالی دو چھٹکی اور ایک ہینوں کا رس اس ٹوٹکی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایلو ویرہ کے ٹکڑے کو دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیں پھر سو جائیں صبح اپنے ہاتھ اسی اچھے ٹیوٹی سوپ سے دھو کر ان کو خوش کر لیں پھر ایک گیالی میں باقی سارے اجزہ ڈال کر اچھی طرح مکسٹر کے ایک مکسٹر بنانیں اب اس مکسٹر کو اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیں ہٹکری میں ایسی قدرتی خاصوصیات موجود ہوتی ہیں جو آپ کو اس ٹیم کو بہت خوبصورت اور فریش کناتی ہیں جل کے جتنے بھی پسائید ہو ارکے گلاب ان کے لیے بیسٹ ہے یہ جل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اس ٹیم کو تمام گردو گبار اور جراسین سے پاک کرتا ہے اس ٹیم کو جل کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک تو بنترین موسٹرائزر بھی ہے اس ٹیم کو ہموار کرتا ہے اس میں یہ جادوی خاصیت موجود ہے کہ یہ جل کے چھوٹ یا زخم کو چلٹ کر دیتا ہے جنوں کے رس چھل کے بیچ ہر چیز میں بے پناہ غزائیت موجود ہوتی ہیں اس میں قدرتی پریچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جل کی رنگت بکھارنے میں مدد کرتا ہے افسارش حسن کی مسکوات میں ایلوویرہ کا استعمال ضرور دیا جاتا ہے خواتین اپنی جل کی خوبصورتی اور دلکشی کو دھوانے کے لیے اس کا بقائد بھی استعمال کرتی ہیں دیش امار فوائد کی وجہ سے اسے جادوی پودا بھی کہا جاتا ہے یہ منورس، جیجنٹ اور قدرتی ملائمت سے پر قدرتی پودا ہے سنسو پارہ دن میں ہاتھ نوجوانوں جیسی ہو جائیں گے آپ عام طور پر عمر کی چھوٹی کھاتی ہیں اگر ہاتھوں پر جھوٹیاں ہوں تو آپ کی عمر بھی زیادہ لگتی ہے اس آزمودہ نسکے کی بدولت آدمی نیچرز کی طرح جوان اور بہت صورت ہو جائیں گی سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک پر اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور دیجئے گا پیلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے لگتا اتنی محنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ